ہم نے یہ پڑھ لیا تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے کہ اگر ایٹم ایٹم سے ملے تو ایک نئی چیز بناتا ہے ایٹم ایٹم سے ملے تو ایک نئی چیز بناتا ہے جس کو ہم نے پرادکٹ کا نام دیا تھا کہ وہ پرادکٹ بنتی ہے تو ایٹم ایٹم سے ملتا ہے تو کیا بناتا ہے پرادکٹ ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس پرادکٹ کا ہم جو جنرلی جو پارٹیکل ہے وہ اس کا نیم کیا ہے کہ ایٹم جب ایٹم سے ملتا ہے تو کیا چیز بناتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ ملتا ہے جب بھی کوئی ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ ملتا ہے تو وہ مالیکیول بناتا ہے وہ مالیکیول بناتا ہے تو میں پھر اس کے ڈیفنیشن یوں ہو گئی اس نیکسٹ پارٹیکل کی اس نیکسٹ پارٹیکل کہ یہ ہو گئی کہ ایٹم ایٹم سے کم بائن ہوتا ہے تو اب ایٹم کتنے کم بائن ہو سکتے ہیں یہ مطلب اس نہٹ Um reaction کے لیے تو ہی ہونے چاہیے ایٹم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو بھی ہو سکتے ہیں ہی بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے کتنے بھی ایٹم اکٹھے ہو سکتے ہیں سو تو پھر اس کی دیفنیشن کیا بنی کہتا ہے کہ two are more than two two are more than two more than two سے مرات کتنے بھی آپ آ سکتے ہیں ریاکشن میں two are more than two atoms combine to form another particle وہ کون سا particle ہے وہ molecule two are more than two atoms combine to form molecule سو اس کا مطلب ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ ایٹم اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک نئی چیز کیا بناتے ہیں وہ بناتے ہیں مالیکیول وہ بناتے ہیں مالیکیول مالیکیول وہ مالیکیول بناتے ہیں سو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایٹم کی کمبینیشن سے مالیکیول بنتے ہیں ایٹم کی کمبینیشن سے مالیکیول بنتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا سٹوڈنٹس کے مالیکیول ایٹم سے بڑا ہے مالیکیول is لارجر دن ایٹم ایٹم کے اندر مالیکیول نہیں آسکتے کیونکہ ایٹم تو خود اکٹھے ہو کے مالیکیول بناتے ہیں اس کا مطلب ہے مالیکیول کے اندر ایٹم آسکتے ہیں ہمارے آج کل جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے وہ نہ تو ایٹم کو سمجھ باتے ہیں نہ وہ مالیکیول کو سمجھ باتے ہیں ایلیمنٹ کو پھر پرابلم نہائے کہا جاتا ہے کہ کبھی ہم کہہ رہے ہیں ایٹم آف ایلیمنٹ کبھی کہہ رہے ہیں ایٹم آف مالیکیول کبھی ہم کہتے ہیں ایٹم آفے کمپاؤنڈ تو بچے بڑے پزل ہو جاتے ہیں اس چیز میں کہ ہم اب کس کی بات کر رہے ہیں ایلیمنٹ کیا چیز ہے مالیکیول کیا چیز ہے کبھی ہم ایٹم کہتے ہیں مالیکیول کے کبھی کہتے ہیں ایٹم جناب وہ ایلیمنٹ کے ہیں کمپاؤنڈ کے ہیں مالیکیول کے ہیں تو پھر کس کی آج بار بار یہ چیزیں بدل کیوں رہی ہیں چین کیوں ہو رہی ہیں سو بیسیکلی ایٹم ایٹم سے اکٹے ہوتا ہے تو مالیکیون بناتا ہے students two conditions آتی ہیں جو situation بن رہی ہے یہاں پہ کہ atom combine ہوتے ہیں تو کس طرح کے کس طرح کے ایٹم میں وہ combine ہوتے ہیں تو کیا چیز بناتے ہیں so the condition two ہے کہ first condition یہ ہے کہ when the same type of atoms میں کہتا ہوں same type same type of atoms same type of atoms same type of atoms combine ہوتے ہیں تو وہ element کے molecule بناتا ہے جب بھی کوئی same type of atom اکٹھے ہوتے ہیں combine ہوتے ہیں تو وہ element کا molecule بناتے ہیں molecule بناتے ہیں لیکن وہ کس کا molecule ہے وہ element کا molecule ہے ہم یہ کہتے ہیں suppose that H plus H یہ بھی ایک atom ہے hydrogen atom ہے hydrogen کا atom ہے یہ بھی hydrogen کا atom ہے same type ہے دونوں کی ان دونوں کی اگر میں type کو دیکھوں تو same ہے یہ بناتے ہیں molecule بناتے ہیں کس کا molecule بناتے ہیں یہ molecule ہے molecule بناتے ہیں یہ لیکن یہ کس کا molecule بنا رہے ہیں basically یہ ایک element hydrogen کا molecule بنا رہے ہیں so hydrogen اور hydrogen hydrogen اور hydrogen کٹے ہو کے ایک تیسرا molecule بناتے ہیں لیکن وہ کس کا ہے وہ same that اسی element کا وہ molecule ہے یعنی کہ hydrogen کا molecule ہے میں ایک اور ایک 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 ا کالورین کا مالیکیول بنا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو سیکنڈ کنڈیشن بنتی ہے اس کے ادھر بھی بہت ساری اگزیمپلز آ جاتی ہیں تو لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی تو سیکنڈ ٹائپ بنتی ہے سیکنڈ ٹائپ کیا ہے کہ یہاں پہ تو سیم جو جو فرسٹ ہماری ٹائپ تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ سیم ٹائپ آف ایٹم کمبائن ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک ایٹم یہ ہے ایک ایٹم یہ ہے ویسے کمبینیشن تو سی آل ٹو بنتا ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو جس سمجھانے کی خاطر کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں جلدی آجے کہ ایک ایٹم اس کا ہے ایک ایٹم اس کا ہے ایک ایڈوجن کا ایٹم آپ اس میں کمبائن ہوتے ہیں اب یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایٹمز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایٹمز ہیں سو ایچ اور سیل جب کمبائن ہوتے ہیں یہ کیا بناتے ہیں یہ ایچ سیل بناتے ہیں اب یہ بھی خود ایک مالیکیول ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ خود ایک مالیکیول ہے یہ خود ایک مالیکیول ہے لیکن یہ بناتا کیا ہے یہ خود ایک مالیکیول ہے لیکن یہ بناتا کیا ہے مالیکیول ہے لیکن اس کو ہم کہتے کیا ہیں وہ ہے کمپاؤنڈ کا مالیکیول بیسیکلی یہ ہے کمپاؤنڈ کیونکہ یہ ڈیفرنٹ چیزوں سے مل کر بنا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ کا مالیکیول مالیکیول یہ اب بھی ہے لیکن کس کا ہے وہ کمپاؤنڈ کا مالیکیول ہے پھر ایچ پلس سیئل کا بنا تھا میں نے آپ کے فرسٹ آف آل جو میں نے آپ کو اگزیمپل دی تھی وہ ایچ ٹو اور اوڈ ٹو کی دی تھی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مالیکیول ہے اس میں ٹو ایٹمز ہیں یہاں پہ مالیکیول ہے اس میں ٹو ایٹمز ہیں یہاں پہ بھی ایٹمز ہیں لیکن ٹو ہے یہاں پہ بھی ایٹمز ہیں لیکن ٹو ہے ٹو ایٹمز یہ اس کے ہیں تو یہ مالیکیول بناتے ہیں کس کا مالیکیول اب بھی ہے ایٹمز کمبائن ٹو فارم مالیکیول ایٹمز کمبائن ٹو فارم مالیکیول لیکن مالیکیول یہ کس کا ہے ایک کمپاؤنڈ کا مالیکیول ہے ایک کمپاؤنڈ کا مالیکیول اب یہ compound ہے اس کا name کیا ہے اس کا name water ہے کہ یہ compound اس کا name water ہے لیکن یہ HCL ہے اس کا نام کیا ہے hydrochloric acid نام ہے اس کا hydrochloric acid تو یہ بھی خود ایک compound ہے hydrochloric acid اب یہاں پہ is کا student's مطلب یہ نکلا کہ hydrogen اور hydrogen ملتے ہیں جب سیم ٹائپ آف ایٹم ملتے ہیں تو مالیکیول بنتا ہے لیکن کس کا مالیکیول بنتا ہے ایلیمنٹ کا مالیکیول بنتا ہے اور جب ڈیفرینٹ ٹائپ آف ایٹمز اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بھی مالیکیول ہی بنتا ہے لیکن وہ مالیکیول کس کا ہوگا وہ کمپاؤنڈ کا مالیکیول ہوگا کمپاؤنڈ ڈیفرینٹ ٹائپ آف ایٹمز سے مل کر بنتا ہے لیکن بنتا اس کا بھی مالیکیول ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے مزید پھر جو مالیکیول تھا وہ مالیکیول جو اکٹے ہوتے جاتے ہیں پہلے ایک مالیکیول بنا پھر دوسرا مالیکیول پھر تیسرا مالیکیول پھر فورت مالیکیول پھر ففت مالیکیول اس طرح مالیکیول اکٹے ہو کر کمبائن ہو کر وہ کیا بناتے جاتے ہیں وہ پورے کا پورا ایک سبسٹنس پوری کی پوری ایک سبسٹنس بنا دیتے ہیں جس میں بے شمار بے شمار جس میں کروڑہ کروڑہ مال کروڑھا ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں سو بے شمار ایٹمز ہوتے ہیں جس میں بے شمار مالیکیولز ہوتے ہیں سو یہ مالیکیولز اکٹھے ہو کر پھر سبسٹریس بنا دیتے ہیں بلکل اسی مینر میں جس طریقے سے انسان کے جو سیل ہیں یا لیونگ ٹنگز کے جو سیل ہیں وہ اکٹھے ہو کے ٹیشو بناتے ہیں تو اس طرح یہاں پہ ایٹم اکٹھے ہو کے مالیکیول بناتے ہیں پھر ٹیشیو اکٹھے ہوکے آرگن بناتے ہیں آرگن اکٹھے ہوکے پھر آرگن سسٹم بناتے ہیں تو یہاں پہ پورے کا پورا پھر آرگن سسٹم اکٹھے ہوکے کیا بناتے ہیں بارڈی بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی کیا ہے یہاں پہ بڑی سمپلیس چیز ہے کہ ایٹم اکٹھے ہوتے ہیں ایٹم اکٹھے ہوتے ہیں تو مالیکیول بناتے ہیں اور مالیکیول اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا بنا دیتے ہیں پورے کے پورے سبسٹنس کو تفتیب دے دیتے ہیں یہ تھا آپ کا لیکچر ایٹم اور مالیکیول کے بارے میں ابھی جو انشاءاللہ نیکس لیکچر ہے جو تھرڈ پارٹ ہے کیمسٹری کی بیز کا وہ ایلیمنٹ کے متعلق ہے کہ ہم ایلیمنٹ کس کو کہہ دیتے ہیں تو پھر ایلیمنٹ کون ہے ایٹم آف ایڈ ایلیمنٹ ایٹم آف ای کمپاؤنڈ تو پھر ان دونوں کے درمیان ہے دیفرنس کیا ہے کمپاؤنڈ کیا ہے کمپاؤنڈ کا ڈیفرنس تو میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں بیسک سے آگے کمپاؤنڈ کا لیکچر دوں گا کیونکہ ہم نے ابھی تو بیسکلی کیمسٹری کی ڈیفنیشن کو بھی سٹڈی کرنا ہے لیکن کیمسٹری کی ڈیفنیشن سے فرسٹ ہمیں ایٹم مالیکیول اور بیسکلی ایلیمنٹ کے متعلق پتہ ہونا ضروری ہے اگر ہم یہ پتہ نہیں کر سکتے تو اکارڈنگ ٹو می کیمسٹری کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے ہاں اگر یہ چیزیں آپ کو آگئی ہیں تو دن ایٹم مالیکیول اور آپ کو ایلیمنٹ کے بارے میں پتہ چال گیا ہے تو دن کیمسٹری بہت ایزی ہے ہمارے بہت سارے سٹڈیٹس ہیں جو اس کیمسٹری کو ڈیفکلٹ سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیزکس بھی ہر ایک نالیج کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے بہت کیمسٹری اس فیزکس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے بسٹ لگ فر دنیکسٹ لیکچر دن پار تھرڈ